سیاسی ٹکراو میں دونوں سائیڈز اپنی اپنی بات کر رہی ہیں جو حکومت بات کر رہی ہے اور جو پی ٹی آئی سیاست کر رہی ہے دو تین پہلوں ہیں میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی معیشت بہتر ہونے لگتی ہے یا معیشت کا پیہ آگے بڑھتا ہے پی ٹی آئی اتجاجی موڈ میں آ جاتی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ irrelevant ہو رہے ہیں کہ اگر معیشت بہتر ہو گئی پھر ان کو جو انہوں نے دس بارہ سال جب ان کی پرورش ہو رہی تھی تو اس پرورش کے دوران ان کے ذہن میں جب یہ ساری چیز ڈالی گئی کہ بس آپ کے بغیر یہ ملک loot and plunder کا شکار ہو جائے گا تو ان کو وہ فکر کھا جاتی ہے کہ اچھا یہ معیشت بڑھ جائے گی ہم irrelevant ہو جائیں گے اور پھر وہی کچھ ہوگا جو مادی میں جو ان کو سکھایا گیا مثلا کیا سکھایا گیا تھا پی ٹی آئی اور اس کی پوری جو کیڈر ہے اس کو تو یہی سکھایا گیا تھا کہ آپ ہی صادق اور آپ ہی امین ہیں باقی تو سارے corrupt ہیں اور یہ بات خود بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے بھی ایک دفعہ کہا تھا establishment کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ ہی نے کہا تھا یہ سارے corrupt ہیں یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں تو وہ ابھی تک اس موڈ سے نکلے نہیں ہیں پچیس میئی دو آزار بائیس کو آئی ایم ایف کے لوگ یو اے ای بیٹھے ہوئے تھے جہاں لانگ مارچ ہوا وہ چھوڑ کے چلے گئے پھر حکومت کے بعد مسلسل یہ کہا گیا کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان ڈیفارڈ کر جائے گا پاکستان شریلنکہ بن جائے گا یعنی یہ انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان کی وہ حالت ہو تاکہ اگین وہ ان کی ریلیونس آج ہے اب دوسری بات جو ہے کوئی شک نہیں کہ صدر شی جن پر آنے کے موقع پر دوہزار چودہ میں سپٹیمبر میں انہوں نے آنا تھا ایک سو چھوٹس دن کا درنا دیا گیا اور بقیدہ ان کا نام لے لے کر جو ہے وہ تقریروں میں خود بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے کہا کہ نہیں ان کو نہیں آنا چاہیے ہم نہیں آنے دیں گے یا پتہ نہیں وہ آ رہے ہیں تو اتنے مہنگے انٹریس پہ وہ پیسے لے گیا آ رہے لیکن ایک آرگیومنٹ پی ٹی آئی بھی دیتی ہے کہ جب ہم نے آٹھ سپٹیمبر کا جلسہ کیا تھا اس وقت تو پاکستان میں کوئی نہیں آ رہا تھا ہم نے جب پہلے بائیس اگرس کو جلسہ کرنے کی درخواست دی تھی اس وقت بھی پاکستان میں کوئی نہیں آ رہا تھا یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کو موقع یہ ہے کہ اگر ہم جلسہ کرنے آئے ہم احتجاج کرنے آئے ہمیں روکا نہ جائے ہمیں کھلا راستہ دیا جائے ہم آئیں جلسہ کریں احتجاج کریں اور ہم واپس چلے جائیں دوسری طرف حکومت کا نیرٹیب پھر یہ ہے کہ اگر پھر ہم نو مائی کا تو انتظار نہیں کر سکتے ہیں کہ دوبارہ سے اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہو جائے وہاں پر جو ڈپلائیمنٹ ہے یا کنٹینس لگائے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف ایک بار یہ کر چکی ہے دوبارہ یہ ریپیٹ نہ ہو کیونکہ اس وقت بھی پی ٹی آئی نے کہا کہ اگر لوگ نکلے تھے تو روکا کیوں نہیں گیا اب حکومت روکتی ہے تو پرابلم ہے حکومت نہیں روکتی ہے تو بھی پرابلم ہے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے حکومت سے پھر اس حوالے سے مس ہینڈلنگ بھی ہو جاتی ہے حکومت کے لیے ہی مشکلات ہوتی ہیں مثلا حکومت اگر فرض کیا حکومت کو کوئی پرابلم ہو جائے یعنی ایک ہزار لوگ بھی آ جائیں اور ان میں سے کچھ خدا نہ خاصتہ گڑ بڑھو جائے تو حکومت کے لیے ہی پرابلم ہوتی ہے اس لیے اگر ہزاروں آئیں یا سینکڑوں آئیں حکومت کو ہینڈل کرنے میں پرابلم ہوتی ہے یہ پولیس والے ہیں ان کو تو انامڈ سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے یہ محب کو کنٹرول کریں یہ حکومت کے لیے ایک اور پرابلم ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ نو مئی کا آپ نے بھی ریفرنس دیا پی ٹی آئی دو تین بار یہ ثابت کر چکی ہے جب آئے تھے دو آدار چودہ میں ایک سو چھبیس دن کون سا ملک ہے جس کی سپریم کورٹ جس کی نائشنل اسیمبلی جس کی ایف بی آر جس کا وزیر آدم کو آفس بلوک کر دیا جائے اور وہاں پر ججز کو بھی سپریم کورٹ کے بیک ڈور سے آنا چاہے چونکہ اس وقت دو آدار چودہ میں سرپرستی حاصل تھی تو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا ابھی تو صورتحال اور ہے نا اب کون آنے دیتا ہے یعنی آپ نے دیکھا علی امین خان گنڈا پور آئے تھے یہ حکومت گرانے کے لیے یا پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے کہ ہم ملک کو حقیقی آزادی دے کر رہیں گے خان صاحب نے یہی آدار آیا دی تھی الٹا وہ ڈی چاک جو ہے وہ آرٹیکل تو فورٹی فائیو کے تحت فوج کے حوالے کروا کے چلے گئے تو یہ اگر ان کی حقیقی آزادی ہے تو سبحان اللہ پھر تو ہر ایک کو یہ آزادی مل جانی چاہیے ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف جو علی امین گنڈا پور صاحب غائب ہوئے پھر کیا کمینٹ کریں گے آپ یہ پہلی بار نہیں ہوا یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اب یہ دوسری بار ریپیٹ ہو رہا ہے این وقت پر ایسا کیا ہوتا ہے کہ علی بین گنڈا پور صاحب غائب ہو جاتے ہیں تمام لوگوں کو چھوڑ کر اور یہ جو دو تین دن کا احتجاج ہم نے دیکھا بہت بڑی ایک عبامی تحریک بھی تھی بہت زیادہ انہیں کرٹسائز اس حوالے سے کیا جا رہا ہے اور کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہاں گئے کیوں گئے ابھی تک انہوں نے اس کی کلائریفیکیشن بھی نہیں دی کیونکہ کہا یہ ہی جارت ہونا گرفتار کر لیا گیا ہے اس حوالے سے انہوں نے دیکھا ایک الگ کمپیل سوشل میڈیا پر چل رہی تھی اب وہ سامنے آگئے ہیں تب بھی لوگ کنفیجن کا شکار ہیں کوئی کنفیجن نہیں ہے جو وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب نے پہلے دن بات کی تھی کہ نہ ہم نے انہیں اپنے پاس رکھا ہے نہ کسی ادارے کی پاس ہیں تو وہ بات الٹی میٹلی کلیر ہوئی جو بات سینیٹر فیصل وارڈا صاحب نے کی تھی کہ وہ ڈگی میں بیٹھ کے فرار ہو گئے نکل گئی یعنی ادھر سے وہ بات ٹھیک ہو گئی نا وقت کے وزیر داخلہ میں رات کو اپنے شو میں بھی یہ بات کر رہا تھا اس وقت تو میرا آٹھ وجہ شو ہوتا ہے اس وقت وہ گنڈا پور صاحب اپیر نہیں ہوئے تھے اسمبلی میں میں تو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ جب وزیر داخلہ وقت کے وزیر داخلہ ایک بات کریں اور آن ریکارڈ ہو تو وہ ذمہ دار ہی ہوتی ہے وزیر داخلہ کی وہ ذمہ دارانہ بات ہوتی ہے اور وہی ہوا سو کوئی کنفیجن نہیں تھی وہ روپوش ہوئے لیکن آپ کو لگتا ہے کنفیجن اس وجہ سے بھی ہو گئی کہ کے پی ہاؤس پر جب اٹیک کیا گیا وہ بڑی وجہ تھی کنفیجن کی کوئی کنفیجن نہیں تھی گنڈا پور صاحب کو معلوم تھا کہ وہ خود جا رہے ہیں اور انہوں نے رات کو کہا بھی الٹا للکار کرکا چیلنج دے کرکا کہ جی میں تو آئے نہ مجھے پکڑیں یہ جو پروپیگنڈا پٹی آئی کی طرف سے کیا جا رہا تھا یہ اگین ایک دنیا کو میسج دیا جا رہا تھا کہ دیکھیں جی ہمارا جو ایک صوبے کا بھی چیف منسٹر ہے اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں اب اس کو کلب کریں جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ اومن رائٹس والے کہ جہاں گمشدگی ہوتی ہے یہاں پر زبردستی لا پتہ کیا جاتا ہے جبری گمشدگی کی بات کر رہا ہوں اس سے کلب کریں کہ اچھا پاکستان تو ایسا ملک ہے جہاں پر ایک فیڈریٹنگ یونٹ یعنی ایک امریکی ریاست ہو یا بھارت کا ایک سٹیٹ ہو جائے پاکستان کا صوبہ ہوتا ہے تو اس صوبے کے وزیراعلا بھی اس طرح سے گم کیے جا سکتے ہیں ان کو فیڈنیپ کیا جا سکتا ہے یا ان کو بغیر بتائے کہ ہی رکھا جا سکتا ہے بیسک پلیننگ تو یہ تھی کہ ملک کو بندنام کیا جائے وہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں یہ سارے اتجاج دنیا کو خط لکھنے آئی اے میں کو خط لکھنے امریکی کانگریس والوں سے خط لکھوانے یہ کیا ہے سارا جو میں پہلی بات کر رہا تھا کہ ان کے نزدیک صرف یہ ہے کہ بس ہم ہیں ہماری ریلیونس ہے ہم ہی سارا کچھ ہیں باقی جو ہے وہ سب اس ملک میں کچھ رہا ہے خویتر بھی ہم ہیں صادق بھی ہم ہیں امین بھی ہم ہیں حکمرانی کے اہل بھی ہم ہیں اور ملک کا بڑا غر کرنے کے اہل بھی ہم لیکن یہ تمام جو اپیسوڈ ہوا آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ پھر کس وجہ سے کیا گیا اور اس کے بعد پاکستان ترک انصاف کی جو احتجاجی حکمت عملی تھی وہ آپ کو لگ رہا ہے کتنی خراب ہو گئی اور ملک کی جو سیاسی فضاء ہے اس پر ہم نے دیکھا جتنی مزید کشیدگیاں پیدا ہو چکی ہے دیکھیں جو پٹی آئی کا معاملہ ہے نا وہ تو خان صاحب جو کہیں گے وہ کریں گے وہ چاہے علی امین خان کچھ کر لیں کچھ کہ لیں بیرسٹر گوھر خان کچھ کر لیں کچھ کر لیں جتنی اسد کیسر صاحب کچھ کہ لیں دیکن اسد کیسر صاحب نے کاغوا کر لیا گیا بھئی ایک آپ فرمر سپیکر ہیں آپ ایک ذمہ دارانہ پوزیشن پہ رہے ہیں عمر عجوک صاحب نے کہا کہ جو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں ایون ٹوڈے وہ کومی اسیملی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں آپ پہلے کنفرم تو کریں اپنے بندے سے تو پوچھیں یعنی آج پی ٹی آئی کو سوال